جی بگہ صاحب ہمارے ساتھ کاریکر میں شامل ہو رہے ہیں آج بگہ صاحب سے مجھے دھیر سارے سوال کرنے ہیں پہلے امریکہ میں جو کچھ ہوا وہ بھی سمجھنا ہے فیڈ کی میٹنگ ہو سکتی نہیں ہو سکتی وہ بھی پوچھنا ہے جاپان میں آج ریکیوری آئی اس کا کیا مطلب ہے سر بہت سارے سوال ہیں میں دھر 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 کر کے ایک ایک کر کے پوچھوں گا آپ سے سب سے پہلے تو یہ بتا ہے امریکہ کل اور کیوں گرا ہزار پوائنٹ گرنے جیسی کوئی وجہ تھی کیا پہلے تو یہ سمجھائیے نہیں آنیل جی وہ جو سینٹیمنٹ خراب ہوا ہے دیکھئے سونا جب کھلا کل تین دشملہ دو پرتیشت گرا امریکہ میں تو یہ ہو رہا ہے کہ کیونکہ لیکوڈیٹی نکالی جاری ہے مارجن کالز کے چلتے یہ کیری ٹریڈ پہ تو جہاں بیچ سکتے ہیں وہاں بک رہا ہے دوسرا ہے کہ بک ٹیک جو امریکہ میں ہے مینیفیسنٹ سیون وہاں مایوسی تھوڑی آئی کہ بھئی آرٹ آف آرٹیفیشل انٹیلیجنس پہ جو پیسہ لگایا جا رہا ہے وہ دس سے پندرہ سال لگیں گے اس پہ ریسنیبل ریٹرن آنے میں تو مینیفیسنٹ کی جو کمنٹریز آئیں اس سے مارکٹ کافی مایوس ہوا اور انویڈیا کا جو نیا چپ آنے والا تھا وہ پوسپون ہو گیا تو یہ سب کے چلتے ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ گریٹ روٹیشن جو ہے بگ ٹیکنالوجی سے نکل کے اور جگہ آ رہے ہیں وہ چالو تھا بٹ یہ بہت اہم بات ہے کہ انویڈیا جو پندرہ پرسنٹ گر رہا تھا ایک ٹائم پہ وہ بند ہوتے ہوتے سات پرسنٹ سے نیچے کے لیول پہ آ گیا تھا تو بائنگ ہے انٹریکٹیو بروکرز کی ایک ریپورٹ آئی کل رات کو کہ ریٹیلرز کیا کر رہے ہیں یو ایس میں وہ سب یہ مینگنیفیسنٹ سیون خرید رہے تھے اور سمیکنڈکٹر ایٹی ایف ہوتے ہیں لیوریج جو آپ کو دو گنا تین گنا ریٹرن دیتے ہیں اس انڈیکس کے موف پہ وہ خرید رہے تھے اور وہ ایٹی ایف ایکچلی پوزیٹیو میں بند ہوا کل انیل جی تو بائنڈ ڈپس ابھی بھی آ رہا ہے بٹ یہ زیادہ جو لیکویڈیشن دیکھا یو ایس میں وہ مارجن کالز اور تھوڑا رسک آف کے قارن تھا فنڈمنٹلز میں کوئی گھبرہت نہیں ہے اچھا سر ایک چیز اور اب کل جو سرویسیس پی ایم آئے کے ڈیٹا آیا ہے امریکا میں وہ تو اچھے تھے تو یہ امریکا والوں کو کس چیز سے لگ رہا ہے کہ ایکنومی مندی میں جا رہی ہے کوئی مندی کا کوئی ایسا آپ کو نظر آتا ہے کوئی ڈیٹا کوئی آنکھڑا جس سے لگی کہ ہاں امریکا مندی آنے والی دیکھیں لیبر مارکٹ کا جو آنکھڑا آیا اور یہ انیمپلومنٹ بینیفٹ کا گروہوار کو آیا اور پھر شکروہوار کو جو ایک لاکھ پچھتر ہزار نوکریوں کا امید ہے ایک لاکھ چودہ اس کے اوپر مارکٹ گھوما اور چار دشملہ تین پرتیشت انیمپلومنٹ پہ بٹ اس کے بعد جو انیلیسز نکل کے آ رہا ہے انیل جی ایک تو اپریل میں جو ریوائز نمبر تھا نوکریوں کا ایک لاکھ ہاتھ ہزار تھا اب ریوائز نمبر کوئی دیکھتا نہیں جب پہلا نمبر آیا ایک لاکھ پینسٹھ ہزار کا وہ لے کے لوگ اگلے مہینے چلے گئے بٹ جب وہ ریوائز ہو کے آیا ایک لاکھ ہاتھ ہزار جو کہ جولائی کے نمبر سے بھی کم تھا مارکٹ میں کوئی امپیکٹ نہیں آیا تو یہ تھا کہ کیری ٹریڈ آ رہا تھا جیپنیز یین دس پرسنٹ بڑھ گیا تھا ڈالر کی اگینس رسک آف آ رہا تھا اور تیسرا یہ مینگنیفیسنٹ سیون بگ ٹیکنالوجی کی مایوسی تھی یہ سب ملکے بہانہ لگ گیا کہ امریکن اکانومی ڈوب رہی ہے ایسا کچھ نہیں ہے دو دسیملاو آٹھ پرتیشت گروت ہے ان کی دوسرے تیماہی میں تیسری تیماہی اٹلانٹا فیڈ نکالتا ہے ہر تین چار دن پہ ایک جی ڈی پی ناؤ کے جو جو چل رہا ہے ہائی فریکوینسی انڈیکیٹرز کے بیسز پہ جی ڈی پی ناؤ انیل جی ڈھائی پرسنٹ چل رہا ہے ابھی اس تیماہی کا تو ڈھائی پرسنٹ گروت ہے ریسیشن کیا ہوتا ہے جب دو تیماہی کنسیکیوٹیولی آپ کا نیگٹیو ایکانومی گروت ہو ابھی دو ڈھائی پرسنٹ اتنا بھاری بھر کم ایکانومی گرو کر رہا ہے ہائی فریکوینسی انڈیکیٹر دیکھے ایر لائن پیسنجرز سے لے کے سوال یہی ہے کہ ابھی تک آپ نے ہمیشہ یہی سکھایا ہے کہ جب تک دو تیماہی تک نیگٹیو گروت نہ آئے تب تک آپ ماننا مت ہم تو اسی کو لے کے بیٹھے اب یہ کہاں سے لیبر مارکٹ کے ڈیٹا سے مندی آگئی یہ سمجھ ہی نہیں آرہا سر یہ اوور ریاکشن ہو گیا انیل جی اور ٹائم ہائیس پہ کیا ہوتا ہے کچھ بھی خبر ایسی آتی ہے تو بھاپ نکلتی ہے اور یہ جپان سے مارجن کال شروع ہوئے اور پھر یہ اوور ریاکشن ہو گیا بہت زبردست اوور سولڈ ہوئے مارکٹ اور آپ دیکھئے آسٹن گلس بھی ہیں شکاگو فیڈ کے پریزیڈنٹ جو ہیں انہوں نے کہا کہ مارکٹ کے اوور ریاکشن پہ فیڈ ریاکٹ نہیں کرتا کل میری ڈیلی جو ہیں سین فرانسسکو فیڈ کی ہیڈ انہوں نے کہا ہاں ٹھیک ہے لیبر مارکٹ تھوڑا ویک ہوا ہے ایک مہینے کے آنکڑے ہیں اور آگے دیکھیں گے اور پھر دیکھیں گے سپٹیمبر میں ریٹ کٹ تو کرنا ہے بہت ایسا کچھ نہیں ہے کہ ایکونومی گر رہی ہے تیسری بات گولمن سیکس کی ریپورٹ بہت کوٹ ہو رہا تھا گولمن نے کیا کہا پندرہ پرسنٹ کا جو پرابیبلیٹی تھا اگلے بارہ مہینے میں یو ایس میں ریسیشن کا وہ پچھس پرسنٹ ہم کر رہے ہیں اگلے بارہ مہینے میں اب وہ دیکھی جائے گے اگلے دو کورٹرز تو بائیڈن آنے نہیں دیں گے مندی ان کو الیکشن جیتنی ہے ڈیموکرائٹس کو تو آپ دیکھیں گے اور سٹیمولس اور یہ چلتا رہے گا فیڈ کا ریٹ کٹ آئے گا تو نیچرل سٹیمولس آنا ہے سپٹیمبر میں تو ریٹ کٹ آنا ہی ہے تو یہ سب چلتے ہوئے یہ ضرور ہے کہ پچھلے دو سال کے جو ریٹرن تھے یہ سات دس کمپنیاں ہی سارے ریٹرن دے رہی تھیں تو وہاں سے بھاپ نکلی ضرور وہ اچھا ہے مارکٹ کو صدریڈ بنانے میں اچھا ہے بٹ یہ کوئی فنڈمنٹل چینج نہیں ہے انیل جی نہ امریکن اکانومی میں اور انڈین اکانومی تو ہائی گروتھ ہم کل ریلیٹیبلی دس ہزار کروڑ بیچے بھی ایف آئیس نے اور یہ تیسری باری ہوا ہے جون چار کو وہ تیس جولائی کو بھی بکوالی تھی اور آج کل پھر سے دس ہزار کروڑ ڈی آئیس نے ایبزورب کیا نو ہزار کروڑ سے زیادہ ڈی آئیس نے کیا ریلیٹیو آٹ پرفارمنس ہے اور ریٹ کٹ جب آئیں گے ابھی منی مارکٹ جو پانچ پرسنٹ دے رہا تھا ان کا لیکوڈ فنڈ جو ہوتا ہے وہ 3.7 3.8 کے قریب آ گیا ہے وہ 3 کے قریب آ جائے گا جب آپ دیکھیں گے بکوالی کے انڈیا کا ایکوٹی رسک بلکل بگا صاحب ٹوک آف دہ ٹاؤن یہ ہی چل رہا ہے کہ فیڈ کی طرف سے کوئی امرجنسی میٹنگ ہو سکتی ہے اور اس میٹنگ میں بیازنے گھٹانے پر فیزتہ لیا جا سکتا ہے کیا اس کی سنبھاؤنا آپ دیکھتے ہیں پہلی بات اور اس سوال کا دوسرا پارٹ یہ ہے کہ اگر اسے ایسا ہوتا ہے تو اسے مارکٹ اور ایکنومی کے لیے پوزیٹیو سمجھیں یا نیگٹیو کہیں ایسا تو نہیں کہ فیڈ ایسا کر کے ایک دم سنکیت صاف جدے گا کہ ہاں بھئی ہمیں ڈر لگ رہا ہے اب تو مندی ہونے والی تو پھر ہمیں بعد میں ایک بار ریلیف مل جائے مصیبت بڑھ جائے آپ کیسے دیکھتے ہیں بلکل سہمت ہوں جو آپ نے دوسری بات کہی انیل جی اگر ایمرجنسی ریٹ کٹ کہتے ہیں لوگ سوچیں گے بھئی کیا ان کو دیکھ رہا ہے اور پوزیشن اور بھی خراب ہے جو ہم دیکھ رہے ہیں اور سیل آف آ جائے گا تو ایمرجنسی ریٹ کٹ کی ضرورت نہیں ہے یہ ایسا نہیں ہے کہ کوویٹ کا ٹائم ہے یا بہت بڑا کچھ گلوبل ایونٹ ہوا ہے تب ہی وہ ایمرجنسی میں آتے کہ یہ انٹیسپیٹیڈ نہیں تھا اور اس لئے ہم کاٹ رہے ہیں یہ سب تو انٹیسپیٹیڈ ہے وہ دیکھ رہے ہیں اور ڈیلی ان کے پاس ڈیٹا جا رہا ہے اور بلکل ایمرجنسی وہ نہیں کریں گے دوسری بات مارکٹ کیسے دیکھے گا مارکٹ نیگیٹیو لے گا اگر آج ریٹ کٹ آ جاتا ہے اور مارکٹ گرے گا کہ پرابلم ہے تیسرا کریں گے کیا فیڈ ایک تو جیسے گلوبل بھی اور ڈیلی نے باتچیت کی وہ پہلے مارکٹ کو سانتونا دیں گے کہ یہ ہماری سوچ ہے آپ گھبرائیے نے اوور ریاکشن مت کریے دوسرا وہ لیکوڈیٹی ڈالیں گے مارکٹ میں تو پیچھے سے ضرور ان کی بات چل رہی ہے آج سویرے بھی دیپ بتا رہے تھے اوپننگ شو میں بینک آف جیپین اور جیپین کے فائنانس منسٹر مل رہے ہیں کیونکہ مونیٹری پولیسی الگ نہیں ہو سکتی فسکل پولیسی سے اور دیش کے ہت سے تو ضرور آج بات ہوئی ہوگی کہ لیکوڈیٹی کیسے ڈالی جائے سسٹم کے اندر کیونکہ ریٹیلرز جپان میں بہت فسے ہیں تیس بلین ڈالر کا مارجن تھا آٹسٹینڈنگ پچھلے ہفتے اور وہ انوائنڈ ہوا ہے کیونکہ چوبیس پچیس پرسنٹ آپ کا مارکٹ گر گیا تو آپ سوچئے ریٹیلرز کو کتنا نقصان ہوا ہے جپان میں وہی ایشو تھا جو پیسے نکلے اور جب لاؤسز ایک جگہ ہو رہے ہوتے ہیں آپ کو مارجن کال میٹ کرنا آپ دیکھتے ہیں کہاں پیسے بن رہے ہیں چلو سونا پندرہ پرسنٹ آپ ہے سال کا بیٹکوئن آپ ہے بیچو کوریا آپ ہے بیچو تائیوان سب سے بیسٹ پرفارمنگ مارکٹ تھا اس کو ساڑھے آٹھ پرسنٹ گرا دیا ایسا نہیں کہ چائنہ اور تائیوان کا سب کو پتہ نہیں وہ ڈسکاؤنٹڈ ہے اس مارکٹ کے ایکوٹی رسک پریمیم میں اور پھر بھی آپ نے ساڑھے آٹھ پرسنٹ کیوں گرایا مارکٹ ایک تو مندی دوسرا کہ کہاں سے پیسے نکالے جائیں پروفٹ بکنگ کرو جو بھارت میں بھی کل ہوا دس ہزار کروڑ ایف آئیز بیچ کے گئے بھارت الٹا پیسہ آنا چاہیے کہ اگر کوئی شانت مارکٹ ہے اچھی گروت کا سٹیبل مارکٹ تو وہ بھارت آپ کو پردان کر رہا ہے آپ نکال رہے ہیں کیونکہ آپ کے مارجن کال یا لیکوڈیٹی کال کہیں پہ آئے ہیں اوکی بگا صاحب اب بڑا سوال جو صبح صبح اٹھے ہم اور اٹھتے ایک دم سے دیکھا یہ تو جاپان دس فرسن اوپر ہے جو صبح سوئے تھے لوگ جو سو پایا جن کو نیند آئی ان کو یہ لگا کل پھر سے جاپان گرے گا جو ہزار پوئنٹ امریکہ کو دیکھ کے لیکن یہ اوپر ہو گیا ایک دم کھوئی گیا اچھا جاپان اوپر کھلا تو اس کے پیچھے پیچھے سب چل پڑے بولے چلو یہ مجبوط ہم بھی مجبوط کیوں جاپان مجبوط ہوا پہلے یہ سمجھائی انیل جی جو مارجن کالز تھے ان کا صفایہ ہونا تھا ہمیں لگا کہ دو تین دن لگے گا یہ ورک آٹ ہونے میں تیس بلین ڈالر کا آؤٹ سٹینڈنگ تھا آن مارجن ریٹیلرز کا تو ہو سکتا ہے کافی بڑا اس میں سے ایک پارٹ ہو گیا ہو دوسرا یہ جو ٹیکنیکل والے ہمارے ماسٹر سب بتا پائیں گے بٹ یہی سمجھ آ رہی تھی کہ بہت آور سولڈ ہو گئے تھے مارکٹ تیسرا اگر آپ دیکھیں مجھے لگتا ہے تھوڑا ہستقشے پایا کرنسی کے طرف سے بینک آج ون پرسنٹ اپ تھا ین اور ین جو دس پرسنٹ ڈاؤن تھا ین ڈالر کے مقابلے جو ین اپریشیٹ ہوا ڈالر کے ساتھ ایک سو باس ایک سو تریس سٹ کے لیول سے ایک سو بیالیس پہ آگیا وہ زیادہ اہب تھی یہ کیری ٹریڈ ان وائنڈ میں جو دس سے پچیس پیسے انٹریس ریٹ آیا اس کا اتنا ایمپیکٹ نہیں ہونا چاہیے تھا اور کب سے بینک آج بول رہا تھا کہ ہم ریٹ بڑھائیں گے ساتھ میں قانٹیٹیٹیو ٹائٹننگ بھی کر رہے تھے تو یہ سب پتا تھا جو نہیں دکھ رہا تھا کہ ایک دم سے ایک ایمپیکٹ آتا جا رہا تھا پندرہ دن سے یین سٹرونگ ہو رہا تھا جہاں لوسز اتنے آنے لگ گئے جو سب سے بڑا ٹریڈ اس سال کا تھا شورٹ جیپنیز یین بیگ امریکن بیگ ٹیک وہ جیپنیز یین یہاں پہ سٹرونگ ہو رہا تھا آپ کو اور پیسے لٹانے پڑ رہے تھے دونوں طرف سے جب یہ ٹریڈ انوائنڈ ہوا آپ نے دیکھا بہت ڈس آرڈر لی ہو گیا یہ ہی نشکرس نکل رہا ہے اور دو تین دن میں ریپورٹس آ جائیں گی انیل یہ واپس اس کو لے لے گا اور جب لوٹ کے آنا پڑے گا تو پرسنٹیج وائز کہیں زیادہ کرنا پڑے گا تو یہ ہوتا ہے ہر باری کے سیڑھیوں سے چڑھ کے اوپر مارکٹ جاتے ہیں دیوارے فاند کے جاتے ہیں اور جب گرتے ہیں تو ہائی سپیڈ نیچے میں لیوریج اتنا نہیں ہے دوسرا سائیڈ لائنز پہ پیسہ ہے تیسرا برماس تھا فیڈ بیٹھا ہوا ہے ریٹ کٹ کرے گا جو سٹیمولیس ڈالے گا مارکٹ میں چوتھا یو ایس کا اکانومی سلو ڈاؤن نہیں ہے لیبر مارکٹ میں نئی نوکریاں آنی ضرور ہوا ہے بٹ وہ لگ رہا ہے کہ جولائی کا سیز نالیٹی ایفیکٹ تھا بنیسپت اس کے ایک دم سے یو ایس مارکٹ یا یو ایس اکانومی میں ایک ٹھہرا آ رہا رہا ہے تو یہ سب ایشوز ہیں بٹ سنٹیمنٹ کتنا بگڑا ہے یہ ابھی دیکھنا پڑے گا دو تین دن یہ مارکٹ تھوڑا ٹھیک چل جائے تب آپ کہہ سکتے ہیں یہ سنکر ٹل گیا ابھی دیکھنا پڑے گا